افغانستان میں ہیمانیٹرین کرائیسز ڈیل کرنے کے لیے پروفیشنلز کی کمی ہیں افغانستان میں ہیمانیٹرین کرائیسز ڈیل کرنے کے لیے پروفیشنلز کی کمی ہیں اور اس کمی کو دور کرنے کے لیے امران خان طورت باہر نکلے اور انہوں نے بولا کہ ہم بھیج دیں گے کوئی پرولم نہیں ہے ہمارے پاس سے پروفیشنلز جا سکتے ہیں وہاں پر لیکن امران خان کا جو آفر تھا اس کے اوپر بڑے ہی تلک ریاکشنز آئیں ایک ریاکشن طالبان کی طرف سے دوسرا عمراللہ صالح کی طرف سے جو کہ فارمر وائس پریزیڈنٹ ہیں اور تیسرا حامد کرزائی کی طرف سے جو فارمر پریزیڈنٹ ہے طالبان نے بولا اینگریلی ریاکٹ کیا گصے میں اور بولا کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے پاکستانیز کی ہم اپنے آپ کو سنبھال سکتے ہیں یہاں پڑے لکھے لوگ بہت رہتے ہیں یہ جو سٹیٹمنٹ تھا طالبان جو سپوکس پرسن ہے بلال کریمی ان کا تھا انہوں نے بولا ہم لوگوں کے پاس کافی ایسے لوگ ہیں جو کہ پڑھے لکے ہیں پاکستان کی ضرورت نہیں ہے وہ بیچ میں گصے اس کے ساتھ ساتھ عمراللہ صالح انہوں نے بولا کہ پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان ہے انہوں نے ایک ویکیوم بنا دیا ہے افغانستان میں پندر آگست کے بعد برین ڈرین تو ہونا ہی تھا اور ہوا بھی طالبان کی ایک پکار پر پاکستان نے بھی لبیک کہا ہے پاکستان کے تین بڑے کل ملے اور کل بہت اہم میٹنگز ہوئیں وزیراعظم پاکستان عمران خان آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا اور ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹین جنرل ندیم انجم بھی تھے اب اس سارے کے سارے معاملے میں طالبان کو اس وقت چیلنجز کیا ہیں عمران خان کی پیشکش کے اوپر کس طرح سے امراللہ صالح حامد کرزائی یہ سب اس وقت بلوں سے نکل کر چیخو پکار شروع کر چکے ہیں اور طالبان کو اس وقت کیا چیلنجز ہیں کس طرح سے سرحد کا معاملہ حل ہوگا اور طالبان کے لیے کس طرح سے پاکستان نے وہ اعلان کیا ہے جس کی کوئی توقع بھی نہیں کرنا تھا اس کے ساتھ ساتھ طالبان کو ناظرین اکرام مسائل کیا ہے آپ ذرا ان کی حکومت کا معاملہ سمجھیں ان کے پاس کوئی ایکسپرٹ نہیں ہے ایکانومی کے ملک چلانے کے بروکریسی کے سیول سرویسز کے اس سب کے اندر ناظرین اکرام اب معاملہ یہ بن رہا ہے کہ طالبان کو سٹافنگ کے ایشوز ہیں تو کل پاکستان کے وزیراعظم نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی اور آپ یہ تلو نیوز کی خبر دیکھ سکتے ہیں پاکستان خان آرڈر سکلڈ پرسنیل ٹو بی سینٹ ٹو افغانستان عمران خان نے اتھارٹیز کو کہا ہے کہ ہم افغانستان مین پاور بھیجنے کے لیے تیار ہیں اور ان کی جتنی ریکوارمنٹس ہیں ہم انہیں مدد کرنے کے لیے تیار ہیں ہم یہاں سے ایکسپرٹس بھیجنے کے لیے تیار ہیں ہم آپ کے لوگوں کو ٹرین کرنے کے لیے تیار ہیں اور اس سب کے اندر اب ہوا کیا سب سے پہلے تو ناظرین اکرام حامد کرزئی جو ہے اس نے پہلے بھی عمران خان کی سٹیٹمنٹ پر حامد کرزئی اور دیگر لوگ جو ہیں یہ پہلے بھی عمران خان کی سٹیٹمنٹس کے اوپر تنقید کرتے رہے ہیں there is no need for foreign man power in afghanistan کرزائی reacted to عمران خان's statement اور اس سارے کے سارے معاملے کے اندر ناظرین اکرام اس پوری کی پوری صورتحال کے اندر آپ ریپبلک ورلڈ یہ وہ ارنب گو سوابی والا انڈیا کا چینل ہے ظاہری بات ہے اس پر یہ امراللہ صالح کی خبر چھپے گی امراللہ صالح نے اس سب کے اوپر کہا ہے کہ جی بڑی تنقید کی اور پاکستان کو کہا کہ آپ نے یہ سارے معاملہ کیا ٹرین پاکستانی پرسنیل کیوں بھیجنا چاہتے ہیں کہہ رہے ہیں کہ امراللہ صالح کہتا ہے کہ یہ سارے وہی سیول سرونٹ بھیجو گے جو کہ جن کی چھانٹی آپ کی آیس آئی کرے گی اور جو آپ کے خاکی آپ نے یہاں پر فوجی یہ طالبان کو آپ نے ٹرین کیا اور ان سے یہاں پر ہماری حکومت آپ نے گروائی اس میں تو کچھ ہونی سکا اب ان کی ٹریننگ بھی کر لو اس طرح سے یہ اس کی اوپر تنقید کا جہن دوستو جیسے کہ آپ سب نے دیکھا ہے کہ اس ویڈیو میں آپ افغانستان کے حالت صحیح نہیں ہیں وہاں پر تالیبان کا قبضہ ہے تالیبان پاکستان کا نام لے کر دنیا سے مدد مانگتا رہتا ہے اور ادھر بھارت نے افغانستان کو ویکسین اور دوسری چیزیں دیئے ہیں اب تالیبان کو اسکل پرسنوں کی جرورت ہے پاکستان نے اپنے اسکل لیے اور بھیجنے کیلئے ہاتھ کڑے کر دیئے مگر اب تالیبان نے ہی پاکستان سے اضاف کنا کر دیا ہے کہ آپ کی اسکل لوگوں کی ہمیں جرورت نہیں ہے اس سے پاکستان کو بہت بڑا جھٹکہ لگا ہے